بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں کہ لسن جو ہے اب تیار ہونے کے قریب ہے تقریب میں ایک ماہ کے اندر اندر اس کی ہارویسٹنگ شروع ہو جانی ہے لیکن ہوا یہ ہے کہ لسن کا جو گلابی لسن ہے اس کا اس کے پیاز جو ہے نا اس کے گٹھے یہ پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں یہ کیوں یہ بڑا مسئلہ ہے بلکہ بعد دوستوں نے سوا لاکھ ڈیڑ لاکھ رپیفی اکڑ خرچ کر کے لسن کاشت کیا ہے لیکن اب جب لسن بن رہا ہے اس کو ہارویسٹ کے جیسے جیسے قریب آتے جا رہے ہیں تو وہ پھوٹنا شروع ہو گیا ہے وہ جو گٹھے بنے ہیں ان میں وہ پھوٹنے شروع ہو گئے ہیں یہ کیا معاملہ ہے یہ کیوں ہو گیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ گلابی لسن جو ہے نا اس کا اس کی یہ کمزوری ہے کہ اس کو جب بھی ذرا خاد بگرہ زیادہ ڈال جاتی ہے نا یا پانی کا زیادہ استعمال ہو جائے تو یہ مارچ کے دوران یہ پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے یہ اس کی ویکنس ہے جبکہ ترڑا اور جو ایس سوچ چھپن جو ہیں ان میں یہ پرابلم بہت کام ہے ہاں کوئی کاشتکار اگر اس نے ترڑا لگایا ہوا ہے یا ایس سوچ چھپن یا اس کو بھی اسی طرح دیل کرتا ہے تو بہت زیادہ خاد ڈال دیتا ہے اکیلی نائٹروجنی ڈالتا ہے اور کافی لیٹ تک تین مہینے کے بعد بھی نائٹروجنی خاد استعمال کرے تو وہ بھی پھوٹتے ہیں لیکن ان کے اندر اس حد تک خراب ہونے کی ریشو نہیں ہوتی تو یہ کیوں ہوتا کیوں ہے یہ کون سی بیماری ہے اس کے میں یہ عرض کروں کہ یہ بیماری نہیں ہے یہ ایک کی انہیں اپنے ہتھوں ساٹھ لگ دی انہوں پتہ نہیں کہ پودیت مزاج کی اس کی فیزولوجیکل ریکوارمنٹس کیا ہیں اس کے وہ پتہ نہیں ہوتا روٹین کے مطابق اپنا گوڑی کار رہا ہے روٹین کے مطابق خاد اور پانی ڈالتا جا رہا ہے تو جب انڈ پہ لسن بننے کا وقت آتا ہے تو وہ لسن بنتا ضرور ہے پھٹ جاتا ہے توریاں جو ہے نا وہ بکھر جاتی ہیں گٹھا جو آئیوں نے وہ کمپیکٹ نہیں رہتا اس کا یاد رکھیں کہ جو گوڑی بغیرہ ہے نا یہ بروقت کار لینے چاہیے بہت بات تک نہیں کرتے جانا چاہیے فروری میں آکے بھی گوڑی کرتا رہے یہ پہلے اسی نوے دن تک جو ہے نا یہ جب تک یہ نیچے بننا نہیں شروع ہوتا ہے اس کا کاتھ جو نا دو فوٹ سے چھوٹا رہتا جب تک تب تک تو اس کے اندر پھرا جا سکتا ہے سو دن سے پہلے پہلے اس کے اندر جو بھی ایک مرتبہ گوڑی کرنی دو مرتبہ کرنی کر لی جائے ایک بات اگر لیٹ گوڑی کریں گے فرض کیا ہے ایک بندہ فروری کے آخر میں اس میں وہ کہہ رہے گا دوبارہ جڑی بوٹیاں ہو گئی ہیں جی اس میں پھر تھوڑا بہت گوڑی کرتے ہیں یا اس کے اندر پھر جائیں جو پودے ٹیڑے ہو جاتے ہیں وہ وہاں سے یہ پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ پرابلم ہو جاتا ہے اس کا لسن کے اندر پھرنا بھی نہیں چاہیے یعنی کہ فروری کے بعد تو اس کے اندر سے بھی نہیں گزرنا چاہیے گویا کے تو سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو کھا دیں جو ہے وہ زیادہ لاک جائے بندہ کہے یار اتنا خرچہ کیا ہے یہ اتنی مہنگی فصل ہے تو چلو تھوڑی سی کھا داؤ اور ڈال دیتے ہیں یوریا ہی ڈال دیتے ہیں چیز سونی لگے گی فصل بس اسی کا ہی ریزلٹ بھوٹنا پڑتا ہے پھر یہ ہے کہ پانی وافر مقدار میں دستیاب ہوتا رہے تو بھی یہ پھٹ جاتا ہے پانی صاحب سے اس کو ہلکا پانی لگنا چاہیے بلکہ یہ پٹنیاں کے اوپر قائد کیا جائے اور پانی ایک مرتبہ چڑھے فورا اتر جائے اس کی اتنی سی ریکوارمنٹ ہے پانی کی پانی زیادہ پانی جو ہے نا اس کے لیے نقصان دے اسی طرح کا نقصان کا باعث بنتا ہے پھر یہ ہے کہ جو زمین جو لود قسم کی زمینیں خاص طور پر پھالوالی زمینیں ہیں نا ان میں تو یہ بری طرح متاثر ہو جاتا ہے یہ ذرا سخت زمین میں لگا ہو گلابی لسن آج کی بات ہے صرف گلابی لسن کے حوالے سے ہی ہے اور اس کے پھٹنے کے حوالے سے ہی ہے یہ اگر نرم زمین میں لگا ہے یا گوڑیاں کر کر کے اس کو نرم کر دیا جائے تو پھر بھی پھٹ جاتا ہے تو اس کو اگر کھیلیوں کے اوپر لگاتے ہیں ہم کھیلیوں کے دونوں دونوں طرف دو دو لائنے لگا دیں کھیلی کے تو وہ بھی نرم جگہ پہ آ جاتا ہے اس میں بھی پھٹنے کے چاند سے زیادہ ہوتے ہیں تو یہ گلابی لسن ہمیشہ فلیٹ زمین کے اوپر لگانا چاہیے تو پھر یہ کم پھٹتا ہے تو اس میں یہ چیز یاد رکھیں کہ گلابی لسن یہ زیادہ سوسیپٹیبل ہے اس چیز کو تو آئندہ سے جس نے بھی گلابی لسن لگانا ہے وہ یہ اس چیز کو پیش نظر رکھے کہ اس کو ذرا بھاری زمین میں لگانا ہے اگر لوس زمین میں پھالوالی زمین میں لگائے گا تو اس کا جو ہے نا انڈ پیج جو ہے نا یہ آخر تحس کے بخواہ دے گا اہل آج جی یہ بہت بری طرح بہت بڑا نقصان ہندہ ہے اس سے بہت ہوں میری گزارش ہے کہ کاشتکار انہوں نے چاہید اگر فرض کیا تھا آج کل پھٹنا شروع ہو گیا جنہا تھا انہوں نے چاہید ہے پانی فوری طرح تھے روکن انہوں بارش ہو گئی ہے کتھوں روک لینڈ پانی بھی وہ تا پورے پنجاب تا پورے پاکستان دے بیچی اکسام بارش ہو گئی ہے پانی کتھوں روک لینڈ تو اس طرح اس دفعہ جو ہے نا جنہا تھا پھٹنا شروع ہو گیا ہے وہ تا پنجاب فیصد تاک بھی برباد ہو سکتا ہے تو قسم دا بھی خیار رکھنا چاہیدہ ہے کہ جیڑی قسم کارٹر پھٹ دی ہوئے وہ قسم منتخب کرنی چاہیدھی سب سو بہتر ہے وہ ہوندے ہوتے یہ اثرات نہیں ہوتے درگ پارید میں ہوتے لانڈی کوشش کرنی چاہیدھی ہے